نجاست متعلق بعض احکام یہ ہیں نجاست غلیزہ کا حکم یہ ہے کہ اگر کپڑے یا بدن میں ایک درہم سے زیادہ لگ جائے تو اس کا پاک کرنا فرض ہے بے پاک کیے نماز پڑھ لی تو ہوگی ہی نہیں اور جان بوجھ کر پڑھ لی تو گناہ بھی ہوا اور اگر درہم کے برابر ہے تو پاک کرنا واجب ہے کہ بے پاک کیے نماز پڑھی تو اس نماز کا دوبارہ پڑھنا واجب ہے اور قصدن پڑھی تو گناہ بھی ہوا اور اگر درہم سے کم ہے تو پاک کرنا سنت ہے کہ بے پاک کیے نماز پڑھ لی تو ہوگئی مگر سنت کے خلاف ہوئی اس کو دہرا لینا اچھا ہے نجاست خفیفہ کا حکم یہ ہے کہ کپڑے کے جس سے حصے یا بدن کے جس سے عزو پر لگی ہے اگر اس کی چوتھائی سے کم ہے مثلا دامن میں لگی ہے تو دامن کی چوتھائی سے کم اور آستین میں لگی ہے تو آستین کی چوتھائی سے کم یوں ہی ہاتھ میں ہاتھ کی چوتھائی سے کم تو ماف ہے کہ اس سے نماز ہو جائے گی اور اگر پوری چوتھائی میں ہو تو بے دھوئے نماز نہ ہوگی نجاست اگر گاڑھی ڈل والی ہو جیسے پاکھانا لید گوبر وغیرہ تو درہم کے برابر یا کم یا زیادہ کے معنی ہیں کہ وزن میں اس کے برابر یا کم یا زیادہ ہو اور درہم کا وزن اس جگہ ساڑھے چار ماشا ہے اور اگر پتلی ہو جیسے آدمی کا پیشاب اور شراب تو درہم سے مراد اس کی لمبائی چوڑائی ہے اور شریعت میں اس کی مقدار ہتھیلی کی گہرائی کے برابر یعنی تقریباً یہاں کے روپے کے برابر ہے نجاست گلیزہ اور خفیفہ کے جو حکم الگ الگ بتائے گئے ہیں یہ اسی وقت کے ہیں کہ کپڑے یا بدن میں لگے اور اگر کسی پتلی چیز جیسے سرکا یا پانی میں گرے تو چاہے گلیزہ ہو یا خفیفہ وہ چیز کل ناپاک ہو جائے گی اگرچہ ایک کترہ گرے مثلا پیشاب کا ایک کترہ پانی کے بڑے مٹکے میں گر گیا تو سب ناپاک ہو گیا پاکھانا پیشاب بہتا ہوا خون پیپ مو بھر کے حیز و نفاس اور و استحازہ کا خون منی مزی ودی دکھتی آنکھ سے یا ناف اور پستان سے درد کے ساتھ نکلنے والا پانی دودھ پیتے لڑکے اور لڑکی کا پیشاب دودھ پینے والے بچے نے جو دودھ ڈال دیا اور مو بھر ہے خشکی کے ہر جانور کا بہتا خون مردار کا گوشت اور چربی حرام چوپائے جیسے کتہ شیر لومڑی بلی چوہا گدھا کھچر ہاتھی سور کا پاکھانا پیشاب اور گھوڑے کی لید ہر حلال چوپائے کا پاکھانا جیسے گائے بھینس کا گوبر بکری اونٹ کی مہنگنی اور جو پرندہ کے اونچا نہ اڑ سکے اس کی بیٹ جیسے مرگی اور بتک چھوٹی ہو یا بڑی موسیقی موسیقی